آج بننے والا ہوں میں پلمبر یہ الحمدللہ نکال لے ہوگی تقریباً دین چار پانچ کلو کی موٹر ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ لگنے والی ایک نئی موٹر ساری موٹروں میں سے فائرہ دی جو ہم نے انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے وہ یہ والی موٹر ہے یار اتنا سارا پھیلنہ پھیلا ہوئے موٹر یہاں پہ بلکل لگ گئی ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں اس کے دن میرے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج بننے والا ہوں میں پلمبر اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بنا ہوا تھا کلر کرنے والا اسی طریقے سے آج کی ویڈیو میں میں بنوں گا پلمبر کیونکہ امی نے مجھے صبح ہی صبح اٹھا کے بولا بٹا پانی کی موٹر کا مسئلہ آ رہا ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہم نے کہا چلے مممہ آئی آئیم ریڈی تو چلتے ہیں اور آپ کو پہلے میں دکھا تھا کہ مسئلہ کیا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس مسئلہ کا حل کیا آج ہم مرے ساتھ آئی ہے آئیے ہم مرے ساتھ آئی ہے یہ ہمارے پاس ہے موٹر پانی کی جو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی تو یہ جو موٹر ہے یہ لگی ہوئی ہے سولر کی موٹر اب اس موٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجلی نہیں بھی ہے تو آپ اس کو بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں موٹر میں نے سنا تھا کہ بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہے بہت زیادہ ہیوی مگر جب میں اس کو چلا رہا ہوں تو یہ اتنی پاورفل مجھے لگ دی رہی ہے جب میں پائپ سے پانی نکالتا ہوں تو مطلب یہ ہے تو اس سے بہت سلو 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 مرمر کیا پانی آتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا تو یہ جو پم کا حصہ ہوتا ہے یہ بہت سلو سلو چلتا ہے تو اس وجہ سے میں خال سے آ رہا ہے باقی یہ کہ اس کی بینڈ میں خال سے بھیل جام ہے تو ہمی نے فائنالی ڈیسائیڈ کیا بولنی یہ والی موٹر جو ہے تم نگال کے یا تو باپسی کرا دو یا رک دو کیونکہ اس موٹر کو چلانے کے لیے بجلی سے ہمیں یہ والی ڈیوائز بھی چاہیے ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے پاور سپلا ہے تو یہ بھی ہے کہ مطلب ہرچا ایک پیس ہوگا تو ہمی نے کہا یا تو اس کو آپ رک دو یا پھر آپ اس کو دوبارہ تب سیل کر دو کچھ نہ کچھ کر دو لیکن میرے لئے آپ لگا کے دو بلکل بیسی والی موٹر جو کے عام نورمل خلوں میں ہوتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے یہاں سے جو پریشر بنے تو اس پائپ سے پریشر بہت اچھا ہے اور ہمارا ٹینک آدھے گھنڈے تو گھنٹے کے اندر فل ہو جائے تو یار اب اس موٹر کو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد پھر نئی موٹر لے کر آنی ہے اور نئی موٹر کو فکس کرنا ہے یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے اسی ولاگ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ میں نے سٹینٹ لیا ہے اپنی ٹائم لیس وڈیو بنانے کے لئے یہ ہمارے باس کچھ ٹول وغیرہ ہیں اس کے علاوہ یہ سارے بھی ہمارے باس ٹول ہیں کھل جا یہ اتنے سارے ٹول وغیرہ موجود ہیں یہ بھی ہم استعمال کریں گے اس موٹر کھلنے کے لئے اور ایک بڑا والا پانہ رکھا جو کہ ابھی کالنے میں استعمال نہیں ہوگا جب ہم موٹر لگا رہوں گے اب استعمال کریں گے یہ موٹر ہمارے پاس نکل گیا ہے آج ہوں گیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گے یہ جو موٹر ہے یہ الحمدللہ نکال لے ہوگی تقریباً دین چار پانچ کلو کی موٹر ہوگی مگر آپ کے بھائی کی باڈی لے کو یہ موٹر اٹھائی ہوئی ہے یہ جگہ موجود ہے خالی تو یہاں پہ انشاءاللہ لگنے والی ایک نئی موٹر آپ لوگ دیکھیں گے یہ جو چھوٹی علی موٹر ہے یہ والی ہوئی ہے اس کو ہم جا رہے ہیں واپسی کر آنے اگر اس نے واپسی کر دی تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر ہم اس پر اپنے پاس رکھ دیں گے اور یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر لے کے آنے والے ہیں ہم انشاءاللہ ایک نئی موٹر پھر موٹر چینج کرانے کے لیے ہم لوگ پہنچے حماد بھائی کی شاپ پہ اور یہ شاپ بہت اچھی اور ماشاءاللہ حماد بھائی کا بھی اخلاق بہت اچھا ہے انہوں نے ہم سے موٹر دی اور ہمارے ہاتھ میں کیش پیسے رکھ دی تو یار تھینکیو مات بھائی بہت شکریہ آپ کا اب باری تھی ایک نئی موٹر خریدنے کی جو کہ ہمارے پم کے ساتھ فکس ہو جائے اور چلے بھی بہت آلہ تو اس کے لیے ہم پہنچے اس شاپ پہ اور یہاں پر موجود تھی بہت ساری موٹرز اس میں مختلف کمپنیز بھی دیں اور مختلف اس میں ہارس پاور بھی دیں کچھ ایک کی دیں کچھ آدھے کی دیں کچھ پہنے کی تھی کچھ سوا کی بھی تھی اور ایک آدھ موٹر تو ایسی رکھی تھی جو کہ دو ہارس پاور تک کی بھی تھی خیر ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اچھی کمپنی کی موٹر جو کہ بجٹ کے اندر ہے ہمیں وہ پائے کرنی چاہیے تو لہٰذا فائنالی ہم لوگ نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم جعوید کی موٹر پائے کریں گے اور ایک ہارس پاور کی تو یہ بہت اچھی موٹر میں پہنچ چکا ہوں گھر لے کے آگیا ہوں یہ موٹر تو بھائی یار آپ لوگ چیک کرو یہ اس کی بیلٹ ہے یہ موٹر ہے سارے ہمارے پر ٹولز وغیدہ رکھے ہیں اور وہ ہمارے پاس خالی جگہ موجود ہے جہاں پہ ہم اس موٹر کو فکس کرنے والے ہیں تو آج اے پھر اس کو چیک کرتے ہیں ٹائم لیپس میں اتنا سارا پھیلنہ پھیلا ہوا ہے الحمدللہ یہ والا تار تو اس سے میں نے جوڑ دیا یہاں پر یہ پوری موٹر وغیدہ ہو گئی ہے اس سکر میں آپ کے بھائی کی انگلی سے خون نکلا اس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا تو بھائی اگر آپ کے بھائی کا نام شہیدوں میں لکھا ہو تو سمجھ دینا یہ اصلی والا شہید نہیں ہے یہ وہ انگلی کٹانے والا شہید یار دیکھو اتنا سارا جو یہ کام ہم پھیلا رہے ہیں اس کو مزید ٹائم لیپس میں دیکھنا ہے کہ اس موٹر کو یہ والی موٹر کو یہ جو موٹر رکھی ہے اس کو جو میں نے بھی بنا کے یہاں پہ ریڈی کیا ہے اس کو میں وہاں پہ لگاتا کیسے ہوں تو آج ہے اگر چلتے ہیں ٹائم لیپس پر کام ہم ہو چکا ہے بالکل فائنل اور اب ہمیں انتظار ہے صرف لائٹ کا کہ لائٹ آئے اس کے بعد ہم اپنی موٹر کو چلا کے چیک کریں کہ وہ کتنا اچھا چل رہی ہے پرفارم کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھو فائنل ہی موٹر یہاں پہ بلکل لگ گئی ہے اور یہ پورا اس کا تاروار بھی جوائنٹ کیا ہے اور یہ اس کا پلک ہے سوچ ہے جہاں پہ ہم اس کا پلک لگائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ موٹر چلے گی تو اب بس ویٹ کر رہا ہوں لائٹ کا جیسے ہی آتی ہے تو ہم آپ سے ملتا ہوں کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد آخر وہ ٹائم آئی گیا کہ جب ہمارے گھر پہ آئی لائٹ تو یار کیا الیکٹرک والوں کو سلام ہے کتنی دیر کے بعد لائٹ آئے کہ بھائی اب ہندیرہ ہو چکا ہے خیر یار ہمیں چیک کرنا ہے اس موٹر کو کہ بھائی یہ چلتی ہے کہ نئی چلتی ہے آج پورے دن کی محنت کا کیا لیلٹ ہے وہ یہ ہے چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا تارو اٹھاتے ہیں یار یہ والا جو تار ہے یہ ہم لگاتے ہیں اس کے اندر یہ اب بھائی فائنل باری ہے اس بٹن کو آن کرنے کی اگر یہ موٹر چل گئی تو یار والا کو تاثول دی ربنت شروع یا اگلا ہے خمکل ہے اور چلو چک کرتے ہیں بسم اللہ ربان رہا ہے 3 2 1 Zak یار مٹ اچھل لی اے مڈا دیکھویا کہ considered وا 好 ملے لا مال لے جا آگئے تینکیو ہے تو بھئی یوٹیوب پہ جائیں یاسین ایلی ویلوگ پہ سبسکرائب کریں اور اگر کسی کو پلمبر کی ضرورتے تو بھائی سے کونٹرٹ کریں تینکیو